کیا سی پیک پاکستان کے لیے حقیقت میں ایک گیم چینجر ہے اور پاکستان کو ایشیا اور میڈل ایس کے لیے سب سے بڑا تجارتی مرکز بنانے کی طاقت رکھتا ہے یا پھر یہ چائنہ کی طرف سے پاکستان کے لیے بنائے گیا ہے ایک بھائیانک ٹیپ ٹیپ تفصیل سے سمجھیں گے آج کیسے ویڈیو میں لیٹس انکور کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ہمارے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کس طرح سی پیک چائنہ کے بیلڈ اینڈ روڈ انشیٹیو کا نہایت ہی اہم حصہ ہے جو کہ چائنہ کے بہت سارے مسائل کا بہترین سلیوشن ہے آج ہم اس فیکٹ سے پردہ اٹھائیں گے کہ کس طرح سی پیک پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ کئی ایشین اور میڈل ایسٹرن کانٹریز کے لیے دیجارت کے کئی نئے دروازے کھول سکتا ہے اور آخر میں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سی پیک چائنہ کی طرف سے پاکستان کے لیے بنایا گیا کرزوں کا ایک ایسا جال ہے جن سے پاکستان کبھی نہیں نکل پائے گا یونائٹیڈ نیشن کے سابق سیکریٹری بین کی مون کے مطابق سی پیکنا صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس سے اقتصادی ترقی کو فروگ ملے گا اور علاقائی رابطوں کو بڑھانے میں مدد ملے گی چائنہ پاکستان ایکانومی کوریڈور پروجیکٹ کے مطابق چائنہ کے اہم ترین شہروں میں سے ایک کاشغر سے لے کر پاکستان کے جنوب مغرب میں مجود گوادرکورٹ تک روٹس اور ریلوی لائنز بنانا ہے تاکہ چائنہ اس کے ذریعے ایرابین سی تک رسائی حاصل کر سکے جہاں سے چائنہ کے لیے تمام میڈل اسٹرن اور ساؤتھ افریقین ممالک کے لیے تجارتی راستے کھل سکیں جس سے واضح ہے کہ سی پیک کے مکمل ہوتے ہی ان تمام ممالک کے درمیان تجارت کے لیے گوادرکورٹ ایک نہیت ہی اہم کردار ادا کرے گی گوادرکورٹ کو جو جیسے سب سے زیادہ اہم بناتی ہے وہ ہے اس کی بہترین سیٹریٹیجک لوکیشن ایشین ڈیویلپمنٹ بینک یعنی ایڈی بی کے ایک اندازے کے مطابق سی پیک پاکستان کی ایکانومک گروت میں سالانہ دو سے ڈھائی فیصد اضافہ کرے گا یاد ہے کہ پاکستان کی طریق میں سب سے زیادہ ایکانومک گروت ریٹ انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر کے درمیان تھا جو چھے سے سات پرسنٹ کے قریب تھا جو کم ہو کر دوزار تیس میں ایک پرسنٹ سے بھی نیچے آ پہنچا ہے ایسی صورتحال میں سی پیک کی وجہ سے اگر دو پرسنٹ بھی ایکانومی گروت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایک نمائی کامیابی ہوگی سی پیک آتھارٹیز کی سٹیٹمنٹ کے مطابق دوزار تیس تک سی پیک میں تقریباً ایک سو بائس چھوٹے بڑے پروجیکٹ سے انڈیریکٹلی ون پائنٹ ٹو ملین جوب اپرچنٹیز بیادہ کی جائیں گی جس میں سے سات لاکھ جوبز مقامی پاکستان کے لیے ہوں گی ریپورٹس بتاتے ہیں کہ سی پیک پروجیکٹ میں ستنہ اشاریہ پانچ پرسنٹ لیبر چائنیز اور بیاسی اشاریہ پانچ پرسنٹ لیبر پاکستانی شہری ہیں اور ٹائم نیوز کے مطابق چھالیس ہزار پانچ سو پاکستانی کو سی پیک کے صرف انرجی پروجیکٹس میں دو ہزار بیچ سے پہلے ہی منازمت بھی جا چکی ہے ان پوائنٹ سے واضح ہے کہ سی پیک پاکستان کی اوورال گروت میں کس حد تک اہم کردار ادا کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں تصویر کے دوسرے رکھ یعنی کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک ڈیپٹ ٹرپ ہے آج سی پیک کو بہت سی بیرونی اور اندرونی طاقتیں پاکستان کے لیے ایک ڈیپٹ ٹرپ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں لیکن ہم تین اہم ریزن آپ کو بتائیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سی پیک دونوں ملکوں کی ایکانومی گروت کے لیے ایک نہایت ہی اہم پورجیکٹ ہے نہ کہ ایک ڈیپٹ ٹرپ چائنہ نے پاکستان کو کمیشنل لون کے مقابلے میں بہت ہی کام انڈرسٹ ریٹ پر لونز دیئے ہیں سٹریٹ بینک کو پاکستان کے مطابق سی پیک کے لیے دیئے گئے لونز کا ایوریج انڈرسٹ ریٹ دو اشاریہ چانتیس پرسنٹ ہے جو کافی حد تک مناظب ہے اور دوسرا پاکستان کو یہ لونز شکانے کے لیے بیس سے پچیس سال کی طویل مدد فرام کی ہے سی پیک صرف چائنہ کی طرف سے پاکستان کو لونز دینے کا نام نہیں ہے بلکہ دونوں ملکوں کی مشترکہ شراکت داری کا نام ہے اگر چائنہ پاکستان میں روٹس سی پورٹس اور پارپلانٹس کی تعمیر کے لیے انویسٹ کر رہا ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ پاکستان کو ہے کیونکہ پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور ایکانومی بہتری کے راستے پر گامزن ہوگی سی پیک میں انفرانسٹرکٹر، انرڈجی، اگری کلچر اور ٹکنالوجی کے مختلف سیکٹرز کی انویسٹمنٹ شامل ہے یعنی کسی ایک سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں کی جا رہی یہ دائیورس انویسٹمنٹ کسی ایک شعبے برحد سے زیادہ انحصار کرنے کی خطرے کو کم کرتی ہے اس وجہ سے بھی ڈیپ ٹریپ کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے یعنی سی پیک کو اب تک جتنے بھی رکاوٹو کا سامنا رہا ہے وہ پاکستان کی اپنی پولٹیکل انسٹیبلٹی، ایکانومک کرائسز اور ناکس پلاننگ کی وجہ سے رہا ہے پاکستان کو مجودہ کرائسز سے نکلنے کے لیے سی پیک جیسے بڑے پرڈجیکٹ کی اہم ضرورت ہے اگر ہماری گورنمنٹ، ہمارے عوام اور ملک کے مفاد کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے چائنہ کے ساتھ ایکویلٹی کی بیسس پر ڈیل کرتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک کوئی ڈیپ ٹریپ نہیں بلکہ پاکستان کے لیے حقیقت میں ایک گیم چینجر پرڈجیکٹ ثابت ہوگا ویڈیو کیسے لگی کمٹ کر کے لازمی بتائیں اور مزید اس طرح کی انفرومیٹیوز دیکھنے کے لیے لیٹس انکور کو سبسکرائب کریں